اروج کا سبب قرآن سے وابستگی ہے اور زوال کا سبب قرآن سے دوری ہے کسی نے کہا در سے قرآن کو گر ہم نے نہ بولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا لہذا ضروری ہے کہ آج کی اس گئے گزرے دور میں ہم قرآن پاک کی طرف آئیں ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا اپنا معمول بنائیں قرآن کی تلاوز کا پہنشہ وہ روز کا حصہ بنائیں پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کے صدقے قرآن کی تعلیمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے فیضیہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تفرمائے آمین